بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس طریقہ پر جم کریں یا کوئی بھی اور ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ تندرست بھی ہوں گے مزید دسکس کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور کنزو لیمان میڈیو کو سبسکرائب کر لیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر نوجوان مرد اور عورت اپنی فٹنس کے لئے جم وغیرہ جوائن کرتے ہیں اور باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کو اس ورزش کرنے کا ثواب بھی ملے گا وہ طریقہ نیت کا تبدیل کرنا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ جم یا ورزش کرتے وقت یہ نیت کریں کہ اس ورزش کے کرنے سے میں اپنے جسم کو مضبوط کروں گا اور دین کی خدمت کروں گا تو اس ورزش کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھے کام کی صرف نیت کرنے سے اس کام کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور برے کام کی نیت کرنے سے گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ کام نہ کیا جائے اسی لئے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی اچھی اچھی نیت فرمالیں جزاکم اللہ خیر جاتے جاتے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس ورزش میں کوئی بھی بات اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کی گئے اور کانزو لیمان میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں رب راکھا رب راکھا